روف کلاسرا کا پروگرام کیوں بند ہوا آپ نیوز کیا بند ہونے والا ہے آفتاب اقبال کا پروگرام بند ہو چکا ہے اگر آپ کو ان تمام سوالوں کے جوابات چاہیے تو یہ ویڈیو آپ کو آخر تک دیکھنا ہوگی چند روز قبل سریعہ نواز نامی رڑکی نے ٹویٹر پر ایک سوال اٹھایا کہ آپ کے مقابل پروگرام کو کیوں بند کیا گیا ہے جس پر روف کلاسرا نے جواب دیا کہ حکومت کی طرف سے ٹی وی چینلز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے جس کی وجہ سے میرے پروگرام کو بند کیا گیا اگلے ہی روز پچیس سبتمبر کو میجر ریٹائرڈ محمد عارف نامی شخص نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا کہ میری اطلاع کے مطابق روف کلاسرا اور آمیر مطین کا پروگرام چینل کے معاشی معاملات خراب ہونے سے بند ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ کم پیسوں پر روف کلاسرا اور آمیر مطین کام نہیں کرتے اور زیادہ پیسے چینل دے نہیں سکتا اگر حکومت نے ہی ان کا پروگرام بند کروانا ہوتا تو حکومت حامد میر کا پروگرام بھی بند کروا سکتی تھی ان کا کہنا تھا کہ روف کلاسرا حکومت کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ بحث ابھی جاری تھی کہ اسی دوران میڈیا پر سن آسائیمنٹ ایڈیٹر اور صحافی اوبیت بھٹی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا کہ انڈس گروپ نے آفتاب اقبال کے ساتھ مل کر نیوز چینل لانچ کرنے کا فیصلہ کیا آفتاب اقبال کی گوڈ ویل کو استعمال کرنے کے لیے اسے تیس فیصد شیئرز کا مالک بنایا گیا چینل لانچنگ کا فیصلہ ہو گیا تو سامان کی خریداری کا فیصلہ ہوا آفتاب اقبال کا بھائی ایم ڈی بنایا گیا اس نے چینل کے لیے سامان خریدنے کی بجائے کرائے پر لینے کا فیصلہ کیا پی سی آر کا سامان گاڑیاں کیمرے وغیرہ کرائے پر حاصل کر لیے گئے ساتھ ہی ایم ڈی نے اپنے رشتدار اور جاننے والے اہم پوستو پر لگا دیئے اور ان کی تنخواہے لاکھوں میں مثال کے ذور پر ٹرانسپورٹ ہیڈز کا رشتدار تھا ڈیڑھ لاکھ سیلری لگائی گئی کچھ فریش لوگ لاکھ روپے سے زائد پر بھرتی کر لیے گئے ایک سال میں کمپنی نے دو عرب کا نقصان کیا تو مالک کے کان کھڑے ہوئے تحقیقات کی تو آنکھیں کھل گئی معلوم ہوا کہ آفتاب اقبال کے بھائی نے جو سامان چینل کے لیے جس کمپنی سے کرائے پر لیا وہ کمپنی اس کی اپنی ہی تھی یعنی کہ کرائے کے مد میں اتنے پیسے کمالیے جتنے کا سامان تھا اور سامان بھی اپنا عبید بھٹی کا کہنا تھا کہ آفتاب اقبال کے بھائی جنید اقبال نے بولان کیری ڈبا مہانہ پینتالیس ہزار روپے پر ہائر کیا ان سب گپلو کرپشن کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہنڈس گروپ کے مالکان نے آفتاب اقبال کے بھائی جنید اقبال کو ایم ڈی کے عہدے سے ہٹا دیا اور کیس کر دیا ٹرانسپورٹ ہیڈ اور دیگر کو ایم ڈی نے بگا دیا تھا مالک نے ان سب کو گرفتار کروا دیا اور کیس چل رہا ہے صحافی عبید بھٹی کا کہنا تھا کہ کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ آفتاب اقبال کا شو کیوں نہیں ریکارڈ ہو رہا ریکارڈنگ بنتی کیوں پرانے شو ہی چلائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ انڈس گروپ کے مالک نے روف کلاسرہ کو ایم ڈی بنانے کا سوچا لیکن کلاسرہ صاحب نے انکار کر دیا مالک نے نقصانات کے بعد چینل کو بیچنے کا فیصلہ کیا ہے اس لئے سفارشی لوگ نکال دئیے عبید بھٹی نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ انڈس نیوز میں ایک گوری انکر پچاس لاکھ مہانہ پر تھی اسے نکال دیا گیا کلاسرہ کا پروگرام مہانہ ستر لاکھ بجڑ لے رہا تھا اسے بھی بند کر دیا گیا اس کے علاوہ تقریباً بیس لوگ نکالے گئے جو کئی لاکھ مہانہ پر سفارشی اور رشدار تھے مالک اب چیل کو منافع بخش دکھا کر بیچنا چاہ رہا ہے عبید بھٹی کے مطابق ملازمین کی تنخواہ دو ماہ تک لیٹ ہو چکی ہے جبکہ تیس فیصد کا کٹ لگانے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے ایڈیٹر عبید بھٹی کے مطابق ان فراڈیو کے خلاف کیس ہو چکا ہے اور ایم ڈی آفتاب اقبال کا بھائی تھا ان کے مطابق کیا آفتاب اقبال کو اس سارے فراڈ کا علم نہیں ہوگا جبکہ وہ تیس فیصد کا مالک بھی ہے انہوں نے رعوف کلاسرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب کلاسرہ صاحب اس بارے میں زبان کھولنے کی بجائے حکومت کو الزام دے یا خلائی مخلوق کو حقیقت بدل نہیں سکتی عبید بھٹی نے ایک اور ٹویٹ میں بتایا کہ آپ نے اس کو ملک ریاض نے گودھ لے لیا ہے تو کلاسرہ صاحب کا شو بند کروانے میں حکومت سے زیادہ ملک ریاض کو دلچسپی ہو سکتی ہے کیونکہ رعوف کلاسرہ ملک ریاض کے لئے دردے سر ہیں